نمشکار میں ہوں پونتیاغی ارون کیجریوال جو دلی کے سی ایم ہیں وہ آپ جان لی ہی رہے ہیں کہ شراب گھوٹالے میں تیار جیل میں بند ہیں اور جس طرح کے حالات ہیں سپریم کورٹ تک میں بھی جو ای ڈی کو انہوں نے چنوٹی دی تھی گرفتاری کو اس پر تتکال سنوائی نہیں ہوئی اس سے ایک اشارہ ہو رہا ہے کہ ارون کیجریوال اب لمبے گئے جس طرح کی چیزیں کھل کر کے آ رہی ہیں ایک کے بعد ایک گھوٹالے کھلا سے ہو رہے ہیں اور اب تو ارون کیجریوال کے جو خاصم خاص رائٹ ہینڈ ہیں ان کے جو وہاں پارٹی کا کام سمحلنے والے ہیں اور ارون کیجریوال جی کے نیجی سچو وہ جب سے بھبکمار گرفتار ہوئے ہیں تب سے تو اب یہ لگ گیا کہ اور بھی اندر کی چیزیں کھل کر کے سامنے آئیں گی گوہ چناؤں میں ہوا خرچ وہ منی ٹریل مل چکا ہے اور اس لئے ہم آدمی پارٹی کے نیتاؤں کو بھی پتا لگ چکا اب ارون کیجریوال تو سال دو سال سے پہلے آنے نہیں اور اس لئے اب انہوں نے یہ تیاری شروع کر دی کہ دلی کا سی امپد اور پارٹی کا سہیوں جگ جو کہ ارون کیجریوال آجیون رہنے والے ہیں یہ انہوں نے نیم بنایا ہے عام آدمی پارٹی کے سمیدھان میں ہے تو پھر پارٹی کیسے چلے گی تو سنیتا کیجریوال جی کو آگے کیا جا رہا ہے کوئی آسچری کی بات نہیں ہے سبھی پارٹیاں اس طرح سے کرتی ہیں پریوار وادی پارٹی جتنی بھی ہیں انہوں نے ایسا ہی کیا ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی آفت آئی تو اپنی پتنی اپنا بیٹا اپنا بھائی انہی کو آگے کرتے ہیں یہ بات الگ ہے کہ عام آدمی پارٹی یہ دعویٰ کرتی تھی اور ارون کیجریوال پریوار واد کے خلاف ہی کھڑے ہو کر انہہ ہجارے جی کے اندولن میں ان لوگوں کو گالیا دیا کرتے تھے لالو پرساد یادو اور سونیا گاندھی جس طرح سے سرط پمار ان لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ پریوار وادی لوگ ہیں یہ ملائم سنگھ یادو نے دیکھی اپنے بیٹے کو آگے بڑھا دیا لالو یادو نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو آگے بڑھا دیا ہمیں ان کے بیرود میں کام کرنا ہے آج ارون کیجریوال جی اسی پیٹرن پر چل پڑے کیونکہ ان کو لگ گیا ہے پارٹی میں آنے کے بعد ستہ میں آنے کے بعد بڑا مجھا ہے آنند ہے سوچو ارون کیجریوال ایک بہار شٹ نکال کر پتلا سا دبلہ سا وکتی آج کی ڈیٹ میں بجن بڑھ کر کہ ان کا کتنا ہو گیا ہے ایک ایسے آلی شان گھر میں رہتے ہیں جس میں ڈیڑھ سو ایسی لگے ہیں جس میں ودیشی ماربل لگا ہے جس میں تھنڈا گرم پانی والا تو ٹوائلٹ کا پورٹ لگا ہے بتاتے ہیں لاکھوں روپے کا ہے پردے لاکھوں روپے کے ہیں ایش و آرام کی زندگی بیس گاڑیوں کا کافلہ دو راجیوں کی سیکیورٹی ایسا تو کوئی مکہ منتری نہیں ہے دیش میں جس کو دو راجیوں کی سیکیورٹی ہوں ایک پنجاب کی ایک دلی کی اتنا جان کو خطرہ ہے اب آپ سمجھ لیں تو اسی لیے سنیتا کیجریوال جی کو آگے بڑھایا ہے اور سنیتا کیجریوال جی انہوں نے ہم نے دیکھا کہ وہ جیل سے سندیس آیا ہے ایسا کہہ کر پڑھتی تھی اور ویڈیو بولتی تھی یہ بات الگ ہے ان کے ویڈیو کا مجاک اڑنے لگا کیونکہ انہوں نے باتیں ایسی کر دی کہ ایرون کیجریوال جی نے کہا ہے کہ ان کا شریر کیول جیل میں ہے لیکن ان کی آتما دلی واسیوں کے پاس ہے مجاک اڑنے لگا اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر بھی یہ تیہ ہو چکا ہے لگ بگ عام آدمی پارٹی میں کیونکہ ایرون کیجریوال جو کہیں گے جو وہی فائنل ہے اور یہ سندیش آ چکا ہے کہ بھئی آپ پارٹی کی کمان اور کسی کو نہیں ملے گی پارٹی میں سمیدھان ہے کہ سہیوں جگ تو جیون بھر ارون کیجریوال رہیں گے سہے سہیوں جگ بنا کر پارٹی کی چیزوں کو چلایا جا سکتا ہے کیونکہ پارٹی کا فنڈ نکالنا ہے پارٹی میں کسی کو ٹکٹ دینا ہے پارٹی سے کسی کو سسپینڈ کرنا ہے اس کام کے لیے پارٹی کا سہیوں جگ کی ادھکرت ہے اب اس میں سہے سہیوں جگ کی ابھی تک کوئی پوشٹ نہیں تھی تو اب یہ خبر آئی ہے کہ جب ارون کیجریوال جی لمبے نپ گئے ہیں ایسے میں پارٹی کے دو سہے سہیوں جگ بنایا جا سکتے ہیں پہلے خبر آ رہی تھی کہ سنجے سنگھ کو بنایا جا سکتا ہے اور ایک دوسرا بھگونت مان کو لیکن سنجے سنگھ کے بارے میں جب سے یہ خبریں آئیں کہ سنجے سنگھ کو ایڈی نے جو چھوڑا ہے وہ ایک سمجھوتے کے تحت چھوڑا ہے سنجے سنگھ نے عام آدمی پارٹی کے گوہ کے چناو کی پوری جانکاری کہاں پوسٹر چھپا کہاں بینر بنا کس نے پیسے دیئے حوالہ آپریٹر کون تھا یہ جانکاریاں ایڈی کو دے دی ہے اپنی جان چھوڑانے کے لیے اور اسی کے بعد ارون کیجریوال جی کے پی اے کی گرفتاری ہوئی بیبہ کمار کی اسی کے بعد چرن پریت کی گرفتاری ہوئی جو ہوا اب یہ سارا کام دیکھ رہے تھے پی آر کا تو اسی سے یہ بھی لگ گیا اور وہ ہم دیکھ رہے تھے اخلے شادو سے مل رہے تھے پھر وہ پتہ چل رہا ہے کانگریس کے لوگوں کے سمپرک میں بھی ہیں ایک پترکار نے تو دعویٰ کر دیا کہ وہ کانگریس میں شامل ہونے جا رہے ہیں کیونکہ عام آدمی پارٹی کی تو مانتا رد ہو جائے گی پارٹی ٹوٹ جائے گی پارٹی ختم ہونے جا رہی ہے تو بھئیہ یہ لگ گیا کہ اب سنجی سنگھ تو گئے تو کون ہوگا پارٹی کے دو سہی سہیوں جگھ ہو سکتے ہیں ایک سنیتہ کے اجریبال جن کے ہاتھ میں پارٹی کی کمان رہے گی پوری اور ایک رہیں گے بھگونت مان کیونکہ وہ پنجاب کے سی ایم ہیں اور ان کے سنسادھنوں کا اپیوگ آپ تب ہی کر سکتے ہیں جب ان کو آگے بڑھا کر رکھیں گے ان کے مادیم سے پورا پنجاب کا کنٹرول رہے گا اور وہ ہر جگہ آج کل پرچار میں بھی جا رہے ہیں بھئی ان کے ہوائی جاج میں اگر بیٹھنا ہے ان کو قسط دینا پڑے گا سی ایم کے علاوہ تو کہا جا رہا ہے سہ سنجھک ان کو بنایا جائے گا دوسرا جو ہے دوسرا رہا دلی کا سی ایم تو یہ تو پہلے سے چل رہا ہے سنیتہ کیجریوال ہی دلی کی سی ایم ہوں گی بھلے ہی آتیشی مار لینا سورب بھاردواج سنجھے سنگی یہ پریاس میں تھے لیکن وہ کتنا بھی پریاس کر لیں ارون کیجریوال ان سب سے زیادہ پڑے لکھے ہیں اور بھائی وہ جو ویکٹی ان کا اتحاس ہے کہ ان کو جو لگا کہ ان کو آگے لانگ کر ان سے اوپر جا سکتا ہے ارون کیجریوال جی نے اس کو ٹانگ پکڑ کر یا تو اس کو بہار کا راستہ دکھا دیا لسٹ لے لیجئے عام آدمی پارٹی کے نیتائیں اس پر بات کرتے ہیں کہ پرانے پرانے لوگ عام آدمی پارٹی کو اسی لیے چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ ارون کیجریوال جی پورے کے پورے پریواروادی ہیں خود سوارتھ میں ڈوبے ہیں مہتوکانشا بہت زیادہ ہیں اہنکار بہت زیادہ ہے اور اپنے آگے کسی کو سمجھتے نہیں ہیں اور اس لئے کسی کی سنتے بھی نہیں ہیں جو میں نے کہہ دیا وہی صحیح کسی کی سننے کی عادت نہیں ہے اوپر کے دکھانے کے لیے کچھ چیزیں اور ہیں اندر کی چیزیں کچھ اور ہیں میں ایک انٹرویو سن رہا تھا آپ نے پتہ نہیں دیکھا کہ نہیں اور ایک مطر تھا ان کا اور وہ بتا رہا تھا کہ یہ ارون کیجریوال جی اس کے گھر ملنے کے لیے گئے ہیں تو اس نے کہا ارون کیجریوال جی کو ارے آپ کی شرٹ بڑی اچھی لگ رہی ہے جیسے ہی میں نے کہا آپ کی شرٹ بڑی اچھی لگ رہی ہے نئی لائے ہو کیا کہتے ہیں وہ اٹھ کے گئے اور ایک پرانی سی مچڑی ہوئی جس پہ پریس بھی نہیں ہے وہ والی شرٹ لاکھیں پہن لی میں نے کہا یہ کیا کیا بھائی اچھی تو لگ رہی تھی میں نے نہیں پبلک کے لوگ آنے والے ہیں میڈیا آنے والی ہے کسی کو یہ لگنا نہیں چاہیے کہ میں نے کچھ مہنگی شرٹ پہنی ہے عام آدمی کی طرح دیکھنا چاہیے یہ انہوں نے پہلے سے سوچ رکھا گا کہ یہ ایسا کرنا ہے آج کل فوٹو آ رہی ہے کہ ٹھیلی پہ کھڑے ہو کے گول گپا کھا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ فرس پہ ہی نیچے لیٹے ہیں کمار وشواس کے ساتھ گپے لڑا رہے ہیں یہ سب کہاں سب ستہ میں آنے کے لیے تو اس لیے یہ سب ماہر ہیں اس کام میں اور اس لیے انہوں نے تو تیہ کر دیا کہ جو ان کو لگے گا کہ یہ ان کو بائی پاس کر سکتا ہے آگے بڑھ سکتا ہے اس کو نکالو باہر کرو کام نکل گیا اب ہم تم کو پہچانتے نہیں آپ دیکھو نا مطلب ان کا خاصم خاص آدمی ڈپٹی سی ایم جس کو انہوں نے بنایا منیش شہدیا اسی کو فسادیا شراب گھوٹالے میں اگر ہوا بھی ہے اور یہ گھوٹالہ سارا ہوا ہے اگر ارون کیجریوال جی چاہتے تو اس کا پٹھا چھپ سروع میں ہی ہو سکتا تھا کسی بھی ایک دو لوگوں کو جن کے جریعے یہ پیسہ لیا دیا گیا ارون کیجریوال اور منیش شہدیا صاحب فستے بھی نہیں یہ کر سکتے تھے منیج لیکن اس کے بجائے انہوں نے سوچا میرے تک تو بات آئے گی نہیں جائے گا تو منیش جائے گا اور منیش جی کے ساتھ تو یہ ہی ہوا ہے انہوں نے تو کہہ دیا کوٹ میں کھڑے ہو کے مجھے تو پتہ ہی نہیں صاحب میرے پاس تو منترالہ تھا ہی نہیں نہ میں کہیں سائن کرتا ہوں خسر پسر کر کے کون بدل دیتا ہے مجھے کیا پتا تو منیش شہدیا تو فس گئے کیونکہ منترالہ انہی کے پاس تھا اب ارون کیجریوال جی منع کر چکے ہیں تو جو آدمی منیش شہدیا کو فسا سکتا ہے جو کی ڈپٹی سی ایم پوسٹ پر بیکھتی ہے سوچئے وہ باقی کسی کے ساتھ کیا کرے گا ان کے لئے اپنا پریوار ہی سب کچھ ہے اور پریوار کو لے کر چل رہے ہیں تو سنیتہ کیجریوال جی خبر آئی ہے انڈی ایلائنس کی جو میٹنگ ہوگی رانچی میں اس میں شامل ہوں گی میں بھگونت مان ہیں سنجے سنگھ ہیں لیکن آتیشی مار لینا نہیں ہے پتے کی بات یہی ہے کہ انڈی ایلائنس میں جو تین نیتہ اس میٹنگ میں رانچی میں جانے والے ہیں یہ آپ کو بتا دوں 21 اپریل کو ہوگی اس 21 اپریل کی رانچی میں انڈی گھٹ بندن کی ہونے والی مہاریلی میں عام آدمی پارٹی کی طرف سے کوئی بڑا چہرہ اگر جا رہا ہے تو وہ سنیتہ کیجریوال ہوں گی سنجے سنگھ اور تیسرا کون بھگونت مان آتیشی مار لینا سورپ بھاردواج آؤٹ تو سمجھ میں آ رہا ہے کھیل اور اسی لیے سنیتہ کیجریوال جی کو ہی آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ عام آدمی پارٹی کا یدی کوئی نیتا ہے تو بھئیہ آرون کیجریوال کے بعد سنیتہ کیجریوال ہیں دلی کی راملیلہ میدان میں جو ریلی ہوئی تھی وہاں بھی آپ دیکھیں کرسی کہاں لگی تھی تو سونیا گانڈی کے جشٹ برابر میں اور اب رانچی میں بھی آپ دیکھ لینا وہ انڈی ایلائنس کی ہے ہو سکتا ہے سونیا گانڈی کے جشٹ برابر میں کرسی نہ ملے کیونکہ دلی والی جو راملیلہ میدان کی ریلی تھی اس کا پورا خرچہ اور ارنجمنٹ عام آدمی پارٹی نے کیا تھا اور جو رانچی میں ہونے جاری ہے وہ سب انڈی گٹھ بندن کی ہے اس میں کانگریس کا آرنجمنٹ ہے تو ہو سکتا ایک آدھ کرسی ادھر ادھر ہو لیکن اب یہ دیکھنے کی بات تو کیول یہ ہے کہ سنیتہ کیجریوال جن کا کوئی بیک گراؤنڈ راجنیتی کا نہیں ہے ان کو اب اربین کیجریوال کی جگہ کھڑا کیا جا رہا ہے بٹھایا جا رہا ہے انہی سے باتیں کہہروائی جاری ہے بلکل اسی ٹرینڈ پر چل رہے ہیں اربین کیجریوال جس پیٹرن پر لالو پرساد یادب چلے شہرط پمار چلے ملائم سنگھ یادب چلے سونیا گاندھی چلی وہی راستہ پکڑا ہے یعنی کچھ بھی الگ نہیں ہے اپنے آپ کو الگ کہنے والے سب اسی ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں باقی آپ تہہ کریں اور اپنی رائے بتائیں بندے ماتر